ہیلو ویورز آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یونٹ نمبر پفٹین یہ آخری یونٹ ہے اور اس کے بعد یہ بک ختم ہو جائے گا اس کا نام ہے ابو بن آدم اور یہ پوام لکھا ہے جے ایچ لی ہنٹ نے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی ہی سٹنزے سے شروع کرتے ہیں ابو بن آدم میں ہیس ٹرائب انکریز ابو بن آدم اللہ اس کے نسل یا قبیلے میں اضافہ کرے اس کو بڑھائے انکریز کا مطلب ہے بڑھانا زیادہ کرنا اووک ون نائٹ فرم اڈیپ ڈریم آف پیس ایک رات وہ گہرے نین سے بیدار ہوئے اور چاند کی روشنی میں اپنے کمرے کے اندر دیکھا اور چاند کی روشنی میں اپنے کمرے کے اندر دیکھا اور یہ روشنی اس کمرے کو منور کر رہی تھی اور اس روشنی میں اپنے کمرے کے اندر دیکھا جو ایک سنہری کتاب میں کچھ لکھ رہا تھا سٹینزہ نمبر ٹو ایکسیڈنگ پیس ایکسیڈنگ پیس ہیڈ میڈ بین آدم بولڈ بہت زیادہ سکون نے بین آدم کو جرد دلایا بہادر بنایا اور کمرے کے اندر موجود فرشتے سے اس نے پوچھا تم کیا لکھ رہے ہو فرشتے نے اپنا سر اٹھایا اور میٹے رضا مندی کے نظروں سے دیکھ کر جواب دیا اس فرشتے نے جواب دیا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں سٹینزہ نمبر ٹرڈ ابو بن آدم نے پوچھا اور کیا اس میں میرا نام موجود ہے ریپلائیڈ دا اینجل ابو سپوک مور لو نہیں ایسا نہیں ہے فرشتے نے جواب دیا بہت چیرلی سٹل اور سیڈ آئی پری دی دین ابو نے دھیمے لہجے سے کہا دھیمے لہجے سے کہا مگر پھر بھی ہوشی کے ساتھ write me as one that loves his fellow men ان لوگوں میں لکھ دو میرا نام ان لوگوں میں لکھ دو جو انسانوں سے محبت رکھتے ہیں سٹینزہ نمبر ٹرڈ آخر سٹینزہ ہے The angel wrote and vanished فرشتے نے اس کا نام لکھا اور غائب ہوا The next night it came again with a great awakening light اور اگلے رات فرشتہ پھر آیا بیدار کرنے والی روشنی کے ساتھ and showed the names whom love of God had blessed اور اسے وہ نام دکھائے جن کو اللہ نے اپنی محبت سے نوازا تھا and لو and لو بن آدم's name lit all the rest اور دیکھ لو کہ ابو بن آدم کا نام ان ناموں میں سرفیرست تھا character of ابو بن آدم ابو بن آدم کا کردار کہ وہ کیسا انسان تھا ابو بن آدم was a born prince ابو بن آدم ایک پیدائشی پرنس تھا شہزادہ تھا he was a great saint وہ ایک بہت بڑا بزرگ تھا who gave up his comfortable life for the service of mankind جس نے اپنی آرامدہ زندگی لوگوں کی خدمت کے لیے چول دی and this way he was blessed with the love of God تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا تھا and his name was put on the top of those people's list اور اس کا نام ان لوگوں کے لسٹ میں سب سے اوپر تھا whom God has blessed with his love جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے main idea of this poem is that we should love fellow human beings اس سبق کا اس poem اس نظم کا main محصد یہ ہے کہ ہم انسانوں سے محبت کریں اللہ loves those who love who love God's creatures اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے محلوقات کو پسند کرتا ہو he who is good for mankind will win the love of his Lord وہ شخص who is good for mankind جو انسانوں کے لئے اچھا ہو will win the love of his Lord تو وہ اللہ تعالیٰ کے محبت کو جیت لے گا موسیقی موسیقی